بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی لازم سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے تمام ریڈیو بھی مل جائیں اور ہم آپ کی مدد بھی کر سکیں اس عمل سے پہلے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں آپ کے لئے اجازت ضروری ہے تاکہ میں آپ کا استخارہ بھی کر سکوں اور آپ کی مدد بھی کر سکوں یہ عمل خاص میں سے ایک عمل ہے اگر کوئی اتنا زیادہ پریشان ہے کہ کوئی اس کا پیارہ اس سے ناراض ہے روٹ گیا ہے یا پھر کوئی بہن بھائی کوئی اتنا اچھا ہے کہ وہ اپنے اس پیارے سے شادی یا نکاح کا جو ہے بندن رکھنا چاہتا ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں اگر کسی کے گھر میں رشتوں کی پرابلم ہے وہ رشتہ نہیں آتا تو یہ عمل ضرور کریں پسند کی شادی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے یہ عمل آپسی محبت جو میاں بی بی میں خلیش پیدا ہو جاتی ہے رنجش پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی یہ عمل بہت نایاب ہے عمل کا جو طریقہ ہے وہ صرف بہت چھوٹا سا ہے اور بہت آسان ہے لفظ ہے قد شگافہ خوبہ قد شگافہ خوبہ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ سب سے پہلے آپ کو بتا دو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ تصور قائم کریں کہ آپ پڑھنا کس کیلئے چاہتے ہیں کس کو آپ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں بکار رہے ہیں کس سے آپ محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں صرف اس کا تصور باندھیں اور یہ عمل کریں ایک سانس میں تین مرتبہ آپ نے یہ عمل کو پڑھنا ہے جیسے قد شگافہ خوبہ قد شگافہ خوبہ قد شگافہ خوبہ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے بس تصور ملا کر آپ نے جب پڑھنے لگے تصور ایسا بندے کہ وہ شخص جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بترکہ ہمارے پاس آ جائیں ناراضگی ختم کر دیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن پاکی آیت ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کبھی بھی اس کے لئے غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اور اگر کوئی آپ کا پیارہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے یا آپ کے نزدیک ہے یا گزرتے ہوئے آپ کو نظر آجائے تین سانس میں پڑھ کے فوراں اس کے پر دم کر دیں نہیں تو تصور میں دم کر دیں اس میں نہ ہی ماں کے نام کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی اس کے نام کی ضرورت ہوتی ہے بس آپ نے تصور میں لاکر تو دم کرنا ہے آپ دیکھئے گا جیسے ہی آپ کو آپ کو کبھی بھی لگی کبھی بھی لگی آپ کا پیارہ ناراض ہو گیا روٹ گیا بلوک کر دیا ہے یا پھر آپ سے اتنا سخت ناراض ہے کہ آپ کو بالکل ہی چھوڑ کر چلا گیا ہے تو بس آپ نے یہ عمل دوہرانا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم بے شک ابھی آپ کو جب آپ میرا وظیفہ سنیں ابھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کے مسائل کے لیے بھی یہ بہت پیارا عمل ہے اسی طرح تین ساس میں آپ نے اور یہ عمل دوہرانا ہے ٹھیک ہے اور دعا کریں آپ کا عمل کامیاب ہو جائے تصور اتنا مضبوط ہو کہ واقعی ہی آپ کا مضبوط بہت طاقت رکھتا ہو اور بہت ہی جو ہے مطلب کہ جیسے آپ کو لگائیں کہ اگر آپ نے کسی کو پکارنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہے اور ہماری فریاد سنتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ہماری دعا سنتے ہیں اسی طرح جب اللہ کے پیارے بندوں کو اگر ہم پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری آواز پنچا دیتے ہیں ہمارا تلق روحوں سے ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے ہر کسی کے دل کو جوڑا روحوں سے ٹھیک ہے اگر جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو وہ اس تک آواز پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن بشرتے جب آپ سچے دل سے اس کو پکاریں اللہ پاک کو آپ ویسے آپ ٹی وی بھی دیکھتے رہیں گانے بھی سنتے رہیں اور ساتھ میں اللہ اللہ کرتے رہیں پکارتے رہیں اس طرح نہیں خاص خاص ایک مقصود ٹائم تین سیکنڈ کا ٹائم نکالیں اس میں اس آیت کو پڑھ کے اپنے پیارے کو پکاریں تو انشاءاللہ وہ حاضر آپ کے آپ حاضر ہو جاؤ آج آپ گھر آ جاؤ اس طرح آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے نہ کوئی تعویز تعویز کرنا حرام ہے میرے نبی پاسٹر اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے منع کیا جادو جادو کرنا حرام ہے ٹھیک ہے ہم کوئی منتر کوئی اس طرح کی چیز کو نہیں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے نبی کے امتی ہیں ہم کیسے ان کی سنتوں کو خراب کر سکتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں آپ کے دل کی دوری اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے ان کے دل کی دوری اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ اکا رہے ہیں تو بس یہ توقع رکھیں کہ سب کرنے والا میری رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں کر سکتا بس یہ ایک چھوٹا سا عمل کریں اور پھر دیکھئے گا اور ایک اور میں بات کہتی رہوں فرض کریں کسی نے پسند کی شادی کرنے تب بھی یہ عمل کر کے اپنے رشتے کے لئے بلا سکتے ہیں اور کسی کو بھی منانا ہو کسی بھی کام کرے کرنا ہو آفیسر کے لئے یا کسی کے آفیس کے کوئی پرابلمز ہو تب اپنے آفیسر کو منانے کے لئے آفیس کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو کام میں کاروبار میں کسی بھی وقت یہ جو آئے تمہارے تین ساہ سے پڑھ کے تو آپ اس کی طرف دم کر دیں فوراں وہ مان جائے گا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو موسیقی